اللہُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وہی اللہ ہے جس نے زمین اقیام کی جگہ بنایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ اور آسمان کو ایک چھت کی معنی بنایا اب یہ ایک آسمان تو وہ ہے جو ہمیں بظاہر بلو کلر کا نظر آتا ہے ایکچوال تو اس کا رنگ بلیک ہے یہ تو بلو کلر کی اوزون لئر ہے جس کی بنیس ہے جس پہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو آپ کو دن کے وقت آسمان نیلا نظر آتا ہے اصل میں آسمان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے جو رات کے وقت آخر آتا ہے اور ایک وہ آسمان کی تہہیں ہیں جو مختلف لئرز ہیں ہمارے اس اٹموسفیر پر ہوئی ہیں سٹیٹوسفیر ہے ڈروپوسفیر ہے اور کئی ایک لئرز ہیں اور پھر یہ پوری کے پوری جو زمین کے گرد تقریباً اسی ہزار کلومیٹر کا جو اٹموسفیر ہے اس میں سے بھی پہلے پچاس کلومیٹر جو ہیں وہ زیادہ ڈینسٹی والے ہیں اور اس کے اوپر جا کے لائٹر ڈینسٹی آتی ہے اس میں کئی ایک لئرز ہیں جو سورے سے آنے والی ہامفل ریز کو واپس کرتے ہیں اور ایسی لئرز بھی ہیں جو زمین سے جو الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا موبائل کا سسٹم آپ کا کمیلکیشن کا سسٹم چل رہا ہے ان کو ریفلیکٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ریز کو پہچھاتے ہیں اگر وہ ان کو ریفلیکٹ نہ کریں اور گزرنے دیں جس طرح سورج کی روشنی کے کچھ حصے جو ہے گزر کے نیچے تک آتے ہیں اسی طریقے سے اگر یہ ریز گزر جائیں تو وہ دوسری طرف ہی چلی جائیں گے واپس زمین کے پر سگنل نہیں آئے گی ایسا محکم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور زمین کو بھی آپ بچھونا ہے ہر سیکنڈ میں دو ززلے آتے ہیں زمین کے پر ہر سیکنڈ میں لیکن ان کا مگنیچوڈ بہت کام ہو اگر وہ بڑھ دیں تو ہر سیکنڈ میں دو دفع زمین تباہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو ایسی زمین کو جس میں ہر سیکنڈ میں دو ززلے آ رہے ہیں ایسا اس کو قرار کے اوپر رکھا ہے اور اس کی اپنی تمام موشنز کے باوجود اتنی بیلنسٹ ہے کہ یہاں پر نظام زندگی جو چاہتا ہے یہ خوبصورت تمہیں سمارا ہے یعنی یہ تو اب پھر ایک پوری سائنس ہے نا جی انسان اپنے اندر جاگنا شروع کرتے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کیا نظام بنایا ایک تو شکل کی ظاہری شکل و سورت جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے چہرے پہ دو آنکھیں ایک ناکھ دو ہونٹ دو کان لگائے ہیں لیکن ہر بندے کی شکل دوسرے سے مختلے ناکھ ہی لگایا ہے نا سب کو آنکھ ہی لگائی ہیں نا ہورٹ ہی لگائی ہیں نا یعنی آپ کی ماتھمیٹک سفیل ہو جاتی ہے کہ پروبیلٹی کی اگر آپ تھیوری لگائیں گے تو ٹو ریز ٹو پاور این پوسیبیلٹیز بنتی ہیں کتنی چیزیں ہوئی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ سات ٹو ریز ٹو پاور سیون اتنی پوسیبیلٹیز بنتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پوسیبیلٹیز جو ہیں وہ انگیند بناتی ہیں انسان کی اکل دنگ اور سانچے سے بند بند کے نکل رہے ہیں انسان ایک بندے کے چار بچے ہوتے ہیں چاروں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں ماں واف سے مل بھی رہی ہوتی ہیں اور مختلف بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی اللہ نے حکمت رکھیا اگر وہ شکلیں نہ مل رہی ہو تو دادی دادے کو تو پیار ہی کوئی نہ آئے ان کو ان بچوں میں اپنے بچوں کا بچپن نظر آتی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ وہ شکلیں ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں اور یونیک بھی ہوتی ہیں اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ فنگر کے جو نشانات ہیں فنگر پرنٹس کسی انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے ہیں یعنی دنیا پہ سات عرب انسان ہے نا تو آپ سات عرب انسانوں کے فنگر پرنٹس لیں کسی ایک شخص کے دوسرے سے نہیں ملتے ہیں اور سات عرب کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے میرے بھائی ایک عرب گنتی گننے کے لیے نا پچیس سے تیس سال چاہیئے اگر چوبیس گھنٹے صرف گنتی آپ گنتے رہے ایک دو تین چار پانچ ہے ایک عرب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے یہاں پہ تو مطلب ہمارے وہ جو لوگوں سے مال لوٹ کے تو لوگ کہہ دیتے ہیں دو عرب لوٹ لیا تین عرب لوٹ لیا تین عرب کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں مطلب کیا ہے تین عرب کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ بھی ایک لاکھ روپے خرچ کرے نا ساٹھ سال تک بھی خرچ کرتا رہنا تو ختم نہیں ہوگا روزانہ لاکھ روپے خرچ کرے یہ تین عرب ہے کیونکہ روزانہ انسان کا دل ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے اور ایک ساٹھ سال کی زندگی میں ایک انسان کا دل تین عرب دفعہ دھڑکتا ہے تو یہ عرب کو چھوٹی رقم نہیں ہے آپ گننا شروع کریں یہ لاکھ تو انسان کو لگتا ہے تھوڑی سی ہے لیکن لاکھ کے بعد آپ آگے جانا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک عرب کے اندر جو ہے وہ کتنا بڑی اماؤنٹ چھوپی ہوئی ہے تو یہ اللہ طرح ہے انسان پیدا کر رہا ہے ابھی تو یہ فنگر پرنٹس کی تو بات ہوگی پرانی یہ تو اٹھارہ سو کوئی چھاسی میں یہ ڈسکوری ہوئی تھی کہ کسی شخص کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے اب تو میرے بھائی جس لیول کے ڈسکوریز ہو چکی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی آپ کا جو انسان کا جسم ہے نا ہر ایک انسان کے جسم کا ایک اپنی تھرمل جو اس کی جسم سے ہیٹ نکل رہی ہے نا اس کی بھی ایک پکچر بنتی ہے وہ بھی دوسرے سے نہیں میچ کرنی پھر ہر شخص کی جو آنکھ ہے یہ دوسرے سے میچ نہیں کرتی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ائرپورٹس کے اوپر وہ آنکھوں کی پکچر اتارتے ہیں اب فگرپورٹس والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گئے کیونکہ کئی جو ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں باہر کے ملکوں میں جا کے انہوں نے اپنے گوٹھے ہی کاٹ لیے تھے تاکہ پتہ ہی نہ چلی کس ملک سے ہے کہاں سے ہے انہوں نے کہاں رکھا کر دو پھر دوسرے اب وہ آنکھوں کا جو ہیں نا وہ لیتے ہیں پکچر تو پہچانی جاتے ہیں کوئی بھاگی نہیں سکتا یہ تو انسان انسان سے نہیں بھاگ سکتا تو اللہ سے کون بھاگ سکتا صحابہ اکرام اور عمردوان نے یہ تمام کی تمام چیزیں بغیر دیکھے مانی تھی اور ہمیں اللہ تعالی نے وہ دکھا کے بتا دی ہے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کمپنسیٹ کروا تھی صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات تھی اللہ کی حجت دنیا آج نبی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اس کی کمپنسیشن اس فارم میں فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے کئی ایک چیزیں جو اس زمانے میں صرف غیب پہ ایمان والی چیزیں تھیں وہ کھول کے سامنے کرو کسی شخص نے سوچا تھا اللہ تعالی سورہ بریس ریل میں فرماتا ہے ہر شخص کا نام اعمال ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی کیا عمل دن اس کے سامنے لے آئیں گے لوگ سوچتے سے گلے میں یار کیا اتنی سی جگہ کے اوپر کیسے نامائے مال لٹکایا جا سکتے گلینڈ اللہ نے ایسا بنا دیا جس میں ساری چیزیں سٹور ہو رہی ہیں اتنی سی چیز میں کیسے سٹوری ہو سکتے آج آپ دیکھ لیں اتنی اتنی جو ہے وہ ٹیرابائٹس کے اندر یو ایس بیز اور میموری گارڈ آگئے جن میں آپ یہ تمام کی تمام چیزیں سٹور کر سکتے یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ اللہ ترنے میں دکھا دیئے وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور اس نے تمہارے لئے کھانے کی باقیزہ چیزیں بنائی ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ اور یہ ہے اللہ تمہارا رب فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ تو پس پڑی ہی برکت والی ذات ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ویسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کا مولوی صحیح کہتا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے کیونکہ جو ہدایت اس نے سمجھی ہوئی ہے قرآن پاک بلکل اس کے اپوسٹ ہے یہ چند ایک آیات پڑھ کے کسی نے کسی بابے کو مدد کے لئے پکارنا ہے کسی فرشتے کو مدد کے لئے پکارنا ہے کسی جن کو کسی بزرگ کو کسی نبی کو کسی صحابی کو مدد کے لئے پکارے گا جس کو یہ چیزیں پتا چلیں گی کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہوا ہے تو اڑا رب اللہ دیو بند دیو رب دیا ہے قوالٹیز انہیاں نے تو اسی کیوں رب منے ہیں جو انسان اپنا پشاب نہ روک سکے وہ کسی کا مشکل کشاہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اپنا پشاب نہیں روک سکتا ہے نیور موسیقی